میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم بٹانے کو خدا کا نام کافی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین دوست کی عجیب و غریب کہانی آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہے اور سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں مشہور امام تاریخ علامہ واقضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تین دوست تھے ہماری دوستی بہت گہری تھی ایک میں دوسرا حاشمی اور تیسرا نبتی میں ایک مرتبہ عید کے موقع پر انتہائی تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے اور گھر والی نے بچوں کے کپڑے اور عید کے سامان کا سخت تقاضی کیا میں نے مجبور ہو کر اپنے دوست حاشمی کو امداد کے لیے خط لکھا اس نے فوراں ہی ایک ہزار دینار کی تھہیلی میرے پاس بھیج دی لیکن جیسے ہی یہ تھہیلی میرے پاس پہنچی فوراں ہی میرا دوست نبتی اس کا خط ملا کہ میں ان دنوں نہایت مفلسی کا شکار ہو گیا ہوں بہت غربت میں ہو میری مدد کرو میں نے فوراں ہی وہ تھہیلی اپنے دوست نبتی کے پاس بھیج دی پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا دوست حاشمی وہی تھہیلی لیے ہوئے میرے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ یہ تھہیلی میں نے جو تمہارے پاس بھیجی تھی وہ نبتی کے پاس کیسے پہنچے تو میں نے بتایا کہ دوست میں کیا عرض کروں جیسے ہی تمہاری تھہیلی میں رہا آئی نبتی دوست کا خط آیا کہ میں انتہائی فاق و مستی میں ہوں تو میری غیرت نے گوارہ نہیں کیا کہ یہ تھہیلی موجود ہوتے ہوئے ایسے وقت میں اپنے دوست کی مدد نہ کروں اس لیے تھہیلی میں نے اس کے پاس بھیجوا دی یہ سن کر حاشمی کہنے لگا کہ میرے پیارے دوست تمہیں کیا بتاؤں جب تمہارا خط آیا تو میرے پاس بس یہی ایک تھہیلی رہ گئی تھی میں نے اس کو تمہارے پاس بھیج دی چونکہ پھر میں بالکل خالی ہو گیا تہی دست ہو گیا تو میں نے نبتی دوست کے پاس امداد کے لئے خاصد بھیجا تو اس نے یہ تھہیلی میں پاس بھیج دی اس طرح یہ تھہیلی تمہارے اور نبتی کے پاس سے ہوتی ہوئے پھر میرے ہی پاس بھیج دی گئی اچھا بہتر یہ ہے کہ اس میں سے ایک سو دینار تم اپنی بیوی کو عید کے اخلاجات کے لئے دے دو باقی نو سو دینار ہم تین دوست آپس میں تقسیم کر لیں چنانچہ تین دوستوں نے تین تین سو دینار بانٹ کر لے لیا اللہ مواقع دی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ اچانک ہم تین دوستوں کی خبر خلیفہ بغداد مامون کو پہنچ گئی تو اس نے مجھے دربار میں تلق کیا اور خزانہ شاہی سے سات ہزار دینار یہ کہہ کر دیا کہ ایک ہزار دینار تم اپنی عورت کو عید کے خرچ کے لئے لے دو اور دو دو ہزار تم تین دوست آپس میں بانٹ واقعی میں اگلے زمانے میں سے لوگ ہی ہوتے تھے ان کے درمیان رشتہ داری یا دوستی یاری جو بھی ہو سب کو اچھے سے نباتے تھے سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے آج کل نہ رشتہ داری کے حقود ادا کی جاتے ہیں نہ ہی دوستی کا کچھ خیال کیا جاتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے صرف مطلب کے لئے اخلاص زبانے ہیں اور وہ بھی صرف نام کے لئے ہیں دنیا تلبی خودغرضی مطلب پرستی اور وقتی عارضی محبت عام ہو چکے ہیں مطلب کا نام دوستی شہوت کا نام عشق اہلِ حوث نے دونوں کی مٹی خراب کی یہ حکایت روحانی حکایت جل نمبر ایک بحوالہ سمرات الاوراق اور ایک اور کتاب ہے عدد تین کی حیرت انگیز دنیا صفحہ نمبر دو ایک سو اکیس ہمارے لئے سمجھنے کی بات بہت ساری ہے ہم غور کریں ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ نیکی ہمارے پاس خود ہی واپس آ جاتی ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فیر ہمیں اسے واپس کر کے ہمارے پاس ہی لوٹا دیتے ہیں کبھی دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یقین طور پر ہمیں اس کا عجب دیا جائے گا اس لئے ہمیں ایک دوسری کی مدد کرنے کی سلسلے میں کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا شاہے السلام علیکم ورحمت اللہ